السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ حرمان الرحیم ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا سیاہ اس کے بال تھے وہ مسافر نہیں لگ رہا تھا پر وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور حضور سے سوال کرنے لگا حضور اس کے سوال کا جواب دیتے تو وہ کہتا ہاں آپ نے صحیح کہا جب وہ چلا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سمجھانے آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تھا اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ کوئی دیکھ نہ لیں اس انداز سے اللہ کی عبادت کریں اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں ڈوب جائیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے صحابی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی پہلا یہ کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو جو تمہیں محبوب رکھے اس کی جھولی بھر دو جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے ماف کر دو حضور نے صلح رحمی کا حکم دیا سلام کو عام کرو لوگوں کو خانہ کھلاؤ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم مسلح بچھا کر نماز پڑھو نماز پڑھتے وقت بندے پر جو رحمت برستی ہے اگر بندہ یہ دیکھ لے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے یہ سب کرنے سے جنت آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ